hi is welcome to my channel تو آج ہم بات کریں گے آئینہ سیریل کے بارے میں اگر آپ کو بھی یہ سیریل بہت پسند ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھے لگتے ویڈیو کو لائک کریں ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ آئینہ سیریل میں ابو صاحب سنینہ کے شادی کروانا چاہتے ہیں اور وہ سنینہ کو نمن کے گھر سے دوری سے اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں نمن کو جے بات پتہ لگتی ہے تو وہ سنینہ کو ہر زگہ ڈونڈ آج میں اسے پتہ لگتا ہے کہ سنینہ اس کے گھر کے لوگ اسی اور جگہ پر لے کر چلے گئی ہیں اس کی بہاں پر شادی کروارے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ میں اسے ڈونڈ کر ہی رہوں نمن پولیس کے ساتھ ہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سنینہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ شادی روک دیتا ہے کہتا ہے کہ سنینہ صرف میری ہے میں اسے کسی اور کاؤ نہیں ہونے دوں گا یہ بات سن کر بابو صاحب تو بہت گستہ کرتے ہیں وہ پولس کو دیکھ کر شانت ہو جاتے ہیں گر والے شادی بہاں پر ہی روک کر پس آ جاتے ہیں نمن کوٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نینے کی شادی جوردستی ہو رہی ہے اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ہم دوسرے سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں پر جج صاحب نینے سے یہ بات پوچھتی ہے نینہ ہاں کر دیتی ہے کہتی ہے نمن سچ کہہ رہا ہے صاحب بولتی ہے یہ دونے راضی ہیں تو آپ سب کون سے دیکھتے ہو رہی ہے ہم ابھی جہاں پر ہی ان دونے کی شادی کروائیں گے ہمیں بابو صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تمنجور ہے ہم یہ شادی ایسے نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ شادی پوری شانت سے کرنا چاہتے ہیں نینہ اور نمن تو بہت خوش ہوتے ہیں نمن کو اس بات کے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ بابو صاحب اتنی جلدی مان کیسے کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی گڑبٹ ضرور ہے جب نمن سنینہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم خوش ہو سنینہ کہتی ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں نمن سوچتا ہے بابو صاحب تو اس رشتے کو کبھی نہیں مان سکتا پکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے نمن صاحب کہتے ہیں کہ نینہ اور نمن میں سے کسی نے کسی کو تو ختم ہونا ہی ہوگا کیونہ ان دونوں کا کام ہی ختم کر دیا جائے بابو صاحب ان دونوں میں سے کسی اگر کو نہیں ماننا چاہتے بلکہ ان دونوں کو ماننا چاہتے ہیں کہ نہ جے ہوگا کیا بابو صاحب اپنی چال میں کامیاب ہوں گے جہاں پھر نمن اور سنینہ ایک ہوں گے آپ بھی چاہتے ہیں کہ نمن اور سنینہ کی شادی ایک سے جلدی ہو جائے ویڈیو کو لائک کریں کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں تھینکیو